نحمد ہوا نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی جس کے حوالے سے کسی قدر مضاحت ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں یہ آیت نمبر ایک سو پچیس ہے سورہ ببارکہ ادعو الہ سبیل ربکا بالشکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی احسن اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے وضاحت بھی کی ہے لیکن دقت جدر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے مختلف لیولز کہہ لیجئے بس لیے کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اقل سے کام لیتے ہیں کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے اقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں جذبات سے نہیں اور یہ کہ کسی شہر کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے یہ انٹیلیکچول مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں لیکن ڈیسائسیو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معیل کرتے ہیں عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں آزا اور جوارے ہیں لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا کی یہ دب کا جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بعض سے نہیں جذباتی نہیں بالحکمہ پختہ باتیں اقلی دلائی محکم باتیں وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا ومن یوت الحکمت فقدوتیا خیرا کثیرا سورہ بکرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے یہ حکمت جو ہے گہری باتیں دعنائی کی باتیں اقل کی باتیں مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس صحیح کی اہمیت زیادہ ہے کس صحیح کی اہمت کم ہے کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے کیا سیکنڈری ہے ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہے جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبع کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرہ اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائیل پر براہین پر جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاتبین ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلائیل طلب کریں اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص کی کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو جس کا اپنا شعور بہت مختہ ہو چکا ہو جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کی چھلنی لگی نہیں ہوتی ان کے جذبات جو ہے اچھے اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے یوں سمجھئے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں کھلی کتاب کے بانند ہیں آپ جو چاہی لکھ دیجئے جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہی لکھ دیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ باعش ذائط الحسنہ ایک بات جو ہے اچھی بات ہو خلوص سے ساتھ کہی جائے بلکہ یہ درحقیقت میری خیرخواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا میری تحقیم نہیں کر رہا ہے جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل پر دعوت لے گی یہ ہے معجدہ حسنہ عمام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس نیبل کے اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھوڑ کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے تو سب سے اوپر کا لیول ہے اُدْوِ الْا سَمِیَلْ رَبِّ قَبِ الْحِقْمَةِ پھر ہے وَالْمَوَعِذَتِ الْحَسَنَةِ عوام کے لیے نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں مثلا عیسائی مشنریز ہیں انہیں تو خرچے ملتے ہیں ان کے تنخائیں ہیں ان کے بجٹس ہیں بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے خاص خاص ایشیوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے کالیانیوں کا نظام ہے بہائیوں کا نظام ہے ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے مناظرے کے لیے بحث کے لیے اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے ہیں آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھئے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے بحث بھی کرنی پڑے گی لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہم مناظرے کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے مجادلے کا لفظ آیا ہے جادل ہم ہاں ان سے جھگڑو انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کرتے ہیں اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی میار برقرار لینا چاہیے نیچے نہ اترو گالنم گلوش پر نہ آ جاؤ بہت گتیا انداز اختیار نہ کر لو بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیا نہ دینی شروع کر دو بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب اس کے اندر بھی آداب کو مجھوز رکھتے ہوئے تو یہ تین لیولز ہیں اب اس میں حریف کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی قادیانیوں سے مباحث کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان سپیشل ایشیوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو اس کے اوپر تربیت نہ ہو گئی ہو اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح کے لیے یہ تین لیولز ہیں ان کو سمجھ دیجئے اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں یہ قرآن مجید کے مست میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے سورہ بنی اسرائیل اور سورة القحم اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں نسبت زوجیت کیا کیا مشاہبتیں ہیں کس کس اعتبار سے کامپلیمنٹری ہیں وہ تو دائر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات ماضح ہو جائے گی لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحاناً لذی اصراب عبدہی اللہ کی تصمیح کے ساتھ سورہ کافر ہوگی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی کتاب الحمدللہ اور حدیث نبی میں آیا ہے التصمیح رسف المیزان والحمدللہ تملوہو جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آنی ہو جاتی ہے تصمیح سے سبحان اللہ کہنے سے اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اساسا اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن یہاں نوٹ کرنی جائے تصمیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمیت سے الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی کتاب پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یہ گویا کہ ریسی پروکل معاملہ ہو رہا ہے دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا رسول کا لفظ نہیں آیا سبحان اللذی اسراب عبدہی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی کتاب اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جویں قل سے شروع ہوگی قلد اللہ عبد الرحمن ایم ماتنو فلہ الاسماء الحسنہ وہ اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے اور پھر اسی طریقے سے سورہ کحف کی بھی آخری دو آیتیں قل سے شروع ہو یہ چار قل ہیں چار قل تو سورتوں کے ہیں قل یا ایو انکافرون اور قل ہو اللہ احد اور قل ععوضو بی ربی الفلق اور قل ععوضو بی ربی ناس چار قل بہت مشہور ہیں لیکن یہ چار قل جو ہیں دو آیتیں قل والی یہ جو سورہ منیسائل کے آخر میں آئیں گی اور دو آیتیں قل والی جو سورہ کحف نہات عظیم آیات ہیں اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسی پروکل جسمت ہوگی جس کی طرف کے میں نے اشارہ کیا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے ان دو دو صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہیں جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں وہ تو جھوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں انٹر لاکڈ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ قبل ہو تکبیرا قل الحمد للہ اللہ ذی لم يتخذ ولدا کہو کہ قل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا یہ آخری آیت ہے اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الحمد للہ اللہ ذی انزل علا عبدہ الكتابہ ولم يجعل لہو اے وجہ اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہب انٹر لاکڈ بھی ہیں یہ سورہ بنی سرائی جو ہے اس کا پہلا رکو اس ایک بار سے بہت اہم ہے بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی سرائی کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک گزر چکے تھے دو ہزار برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سبوں کر بیان کر دیا گیا اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے لَيَاقِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا تَعْلَىٰ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی سرائیل پر وارد ہوئے بلکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہیں کوئی فرم نہیں ہے تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بن اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن چہتر کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ چومیس برس ہونے کو آ رہے ہیں یا تیس برس کو ہوئی چکے ہیں میں نے مضمون لکھا تھا وہ پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے لیکن اس دیمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک پنجی کی حصیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمن ہے علم کا اور مارفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب چھوٹا بھی موجود ہے Rise and Fall of the Muslim Ummah اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آگئی ہے Lessons from History اور وہ سب تسم جیسا کہ میں نے ارس کیا یہاں سے ماخوز ہے سبحان اللذی اصراب عمدہی لعلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے إلى المسجد الاقصہ دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقصہ جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا اللذی بارک ناحو لہو جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ذرخیز علاقہ ہے بہت اچھی آب و ہوا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکر و نبی آئے ہیں خود حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں اور یہ جو برکز رہا ہے یروشلم کا حیقل سلیمانی یہ نوانو کتنے نیک لوگ یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی نہیں ہیں تو وہ پورا ماحول روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے بیراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصائیر و شلم تک حضور کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے ایسینٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے اور اس کا خاص سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کے اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم ولا صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا وہاں تمام انبیاء اکرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئیں جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سو جسد دیئے ہوں گے مسالی جسد دیئے جن حقیقتوں کو آپ نہیں جان سکتے یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا وہاں حضور نے ان کی امامت کی پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ غروج کا مراج کا سفر شروع ہوا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورة النجم میں آئے گا مختصر طور پر یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے سبحان اللہ اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاخصر لذی بارک ناحو لہو لنریہو من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات انہو ہوا سمیع العلیم یقینا سمیع البصیر یقینا وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر کیونکہ بن اسرائیل کے تاریخ وہ مرکز رہا ہے حضرت سلیمان نے اس کو تعویر کیا تھا تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے وہ آتے ہیں نا موسیٰ کتاب اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِي بَنِي اسرائیل اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدل للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِي بَنِي اسرائیل اللہ تتخذو مِن دونی وکیلہ اور اس کی تعلیم کا لُبِ لُباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توقل نہ ہو میرے سوا یہ توحید کا لُبِ لُباب ہے اور خلاصہ ہے ذریت من حملنا معنو اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشنی میں نوح کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام حام یافس اور ظاہر بات سام ہی کی نسل ہے یہ جس میں حضرت ابراہیم پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل تو گویا کہ یہاں بذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لئے گئے تھے ان کی کشنی میں انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدن شکورا یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وَقَضَيْنَا إِلَا بَنِ اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُسْسِدُنَّ فِي الْرْضِ مَرْبَتَيْنِ اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے وَلَتَعْلُمْنَا عُلُوبًا قَبِيرًا اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لحم العب میں مرتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ بٹنی دلائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے زمن میں وہ ذہن میں رکھئے حضرت ایک نوسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو بسر سے تو یہ چودہ سو قبل وسیع کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں اور طورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ چبل تور کے پاس پڑا اور ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال بشک کی طرف چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو چالیس برس تک کی سزا بھی گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسے سہرہ بھی بھٹکتے پھرے اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا دیکن پھر سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشہ ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ یا جری کو ہے تو آج بھی موجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک برکدری حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمیں ان کو دیئے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لی پھر آپ اس میں لڑنے بھی لگے توائف الملوکی ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس گردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے دریشہ دوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی عزوال سے دوچار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ابانے لیے سپے سالار مقرر کیجئے ایک سپے سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو مرس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قطع کیا پھر حضرت دعوت منظر پر آگئے پھر تالوت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئی سولہ برس تالوت کے چالیس برس حضرت دعوت کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے ہاں حضرت ابو مکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا رسہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلومت تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت عبیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علیہ دا رہے ہیں بلکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد اور سامریہ اس کا داروں سے لافت تھا ایک جنوبی تھی یہودہ اور وہ اس کا جو ہے یا جروشنم اس کا داروں سے لافت تو اس طریقے سے دو بلک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا ابھی وروج کا بہرحال ہے کچھ کئی سو برس ان کے وروج کے گزرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آگئے دنیا پرستی آگئی شریعت کا مزاق بنانا ہو گیا معاملہ تو پھر ان پر زوال آیا پہلا زوال جو آیا پہلے ایسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکر نظر جو نمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں انہیں یروشنم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشنم میں دو عیتے سلامت نہیں رہنے دیں اور بحقل سلیمانی کو بسمار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوا سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبلونیا میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کرائیم ایکس تھا وہ دعوت اور سلیمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھئے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بیجا انہوں نے دعوت اصنا توبہ کی بنابی کی پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کہ خورس نے ذرقر نیم نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آگئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھئے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجرا پڑا رہا ہے اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سو برس کے لئے سلائے بھی رکھا ہے وہ عباوت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ انجوری جوجہ سمجھ لیجئے کہ یہ علیدہ علیدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھیں ان کو جوڑ لیجئے بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک وروج عطا کیا مکابی سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دور ہے وروج ہے دیکھیں پھر ان کے اندر دوال آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پر استی وہی آیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشتکانہ اوہام اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلیوکس جو اس کا ایسے پیتالار تھا وہ ان پر حکمرار رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے رومنز نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن ستن عیسوی میں دوبارہ یروشنم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ حکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہیں سن ستن عیسوی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں حیقل سلیمانی تواہو برباد کر دیا گیا تھا یروشنم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائسپورہ شروع ہو گیا وہ ڈائسپورہ اس سنی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی جس کے ہاں تین کتابیں ناظر ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تیرنتو علیکم وَنی فَقْضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمام جہانبالوں پر تمہیں فضیلت دی تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہ ہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہ ہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا پھر زوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر حلاکو اور سنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آگئی وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کی پھر وہ ایمان لے آئے اسلام لے آئے انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی ترکان تیموری اور ترکان سفوی اور ترکان سلجوکی اور ترکان عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوان آیا ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریٹ اوٹمان امپار جو ہے صدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسی سے آگئے کہیں اطالوی آگئے کہیں سپینئرز آگئے کہیں ڈچ آگئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھ ہو اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھ ہو آیا ہم نے یہ تیہ کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بن اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو برتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے فائضہ جہاں وعدو اولا ہوا جب ان دوموں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا باسنا علیکم عبادل لنا باسن شدید ہم نے تم پر مسلط کر دیئے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگ جو تھے فجاسو خلالت دیار تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے وقان وعدہ مفعولہ اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی جب تم شرارت کرو گے جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی قانون کو جو ہے وہ مذاق اور حسی بنا لوگے تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کورے پڑھیں گے یہ میں بتا چکا ہوں پہلے یہ کوڑے آئے ایسیریانز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو پھر یہ آئے نبوکر ندر کے ہاتھوں بیبلونینز کے ہاتھوں جس نے کہ یرو شرم کو بھی برماد کیا چھے لاکھ کو قتل کیا چھے لاکھ کو ساتھ لے گیا اور حیقل سلیمانی بسمار کر دیا سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّتْعَلَيْنُ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر پھر اللہ تعالی نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ بھی سہارا دیا چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذرقر نین اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کرلو تو یہ واپس آئے سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّتْعَلَيْهِن پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی اور تمہاری مدد کی بے اموال کے ذریعے سے بیوہ بنینا اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بیوہ جعلناکم اکثرہ نفیرہ اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کسیر تعداد والی قوم تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پروسپرس قوم بن گئے اِن احسن تم احسن تم نے انفرسکو تم نے اگر کوئی بنائی کمائی تو اپنے رس کے لیے بھلائی کمائی اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا اس کا عبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا جب وہ دوسری مطلبہ کی وہ سرکشی اور تمرود اور شیطنت تمہاری اور تمہارا دین سے برگشتگی کا دور آیا تو دوسرے بادے کا وقت آیا یہاں وہ الفاظ محضور سمجھ یہ باسنا علیکم عبادل گنا علی باسن شدید وہ گویا کہ الفاظ یہ ریپیٹ نہیں کیا گئے دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا لے یسو وجو حکم تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تمہارے حلیہ بگاڑ دیں وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوْا اَوَّلَ مَرَّا اور وہ داخل ہوں مسجد میں یعنی مسجد اقصہ میں حیکل سلیمانی میں جیسے کہ وہ داخل ہوتے پہلی مرتبہ جیسے بے حرمتی کی تھی بیبلونینز نے بیت المقدس کی اور حیکل سلیمانی کی ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن ستن ایسوی میں حیکل کی بھی اور حیکل کو بسمار کر دیا وَلَيَدْخُلُوا مَسْجِدَكَمَا دَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّا وَلَيْتَبِّرُوا مَا عَلَا تَطْبِیرَا اور یہ کہ تباہ برباد کر دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے عَسَا رَبَّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ یہ دور گزر چکے دو ہزار برس یعنی ان کا سیکن جو سمجھ یہ کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی پانچ سو برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی وقت تک ایک قروج ایک زوال پھر قروج پھر زوال اور زوال کو پانچ سو برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بیست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ان حالات میں کہا جا رہا ہے عَسَا رَبَّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ تمہارا رم اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم نے وہی رویش اختیار کی وہی کفر کیا وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور عراس کیا اُدھنا پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا وَجَعَلْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے کافروں کے لئے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے جہل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاقہ کر لے گی جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا آخر کا قید خانہ تو ہے ہی اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسے گی دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نادل کر رہے ہیں اپنے بندِ معمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا اس کو مانو تو تمہارے لئے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے جو بھی اللہ نے وعدے کی ہے اپنے اس آخر نبی اور ان کی عمت کے لئے تو بھی اس میں شابل ہو جاؤ گے انہیں کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے یقیناً یہ قرآن ہے جو اب رافتہ دکھا رہا ہے اہل مائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سینی ہے اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مشارت دیتا اہلِ ایمان کو اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل بھی کریں اَنَّ لَهُمْ عَجْنًا قَبِيرًا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اب دیکھیں جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بِالآخِرَةِ کا تذکرہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر آتَرْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لئے تو ہم نے فرام کیا وَاِذْدَرْضْنَاقْ عَذَابًا یہ پہلا رکودس آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امتِ مسلمہ ایک ہم ہیں الحمدللہ امتِ محمد میں شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک امتِ مسلمہ تھی یہ سابقہ امتِ مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ موجود ہے اگر ڈپوسٹ ہے معذور کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً دو ہزار برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً سو برس سے یہ اُبھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھئے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امتِ مسلمہ کی انیس سو سترہ سے کرنی شروع ہوئی بالفورڈ ایکنگلیشن انیس سو اٹالیس میں اسرائیل بن گیا انیس سو سٹھ میں اسرائیل کی جو اعتوصیح ہو گئی انیس سو ایکانوے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا عرموں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا عراق اس کا مرکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ کہ امتِ مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس سنی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی انیس سو چوبیس میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائیول کی تحریکیں اہیائی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسجومی پارٹی اس طریقے سے جو ایران میں تھے فیدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گدری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسس سائید بائی سائید مراج البحرین یل تقیان بینہما برزخ اللہ یفغیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہوں تو اسے معلوم و زمان و مکان کے اعتباس میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے دہنے بازے کیا کیا حدات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھئے دو مختصر ہیں دو ذرا اس سے بڑی ہیں پیدو الانسانو بشرب دعاہو بالخیر انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لئے شر ہے مانگ رہا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں اصاعن تکرہو شیئن وہو خیر لکو ہے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے واسان تحبو شیئن وہو شر لکو اور حصلتا تم کسی شئے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لئے شر ہے اللہ یعلم وانتو لا تعالیمون اللہ جانتا تم نہیں جانتے اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حوالے کیا جائے تفیض اللہ بلو اے اللہ تیرے حوالے سپردن بے تو مایہ خیش را تجانی حساب اکا مو بیش را تیرے علم میں جو چیز میرے لئے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے لیکن تیرے علم میں اللہمہ انہیں استخیروکا بے علم اکا و استقدرکا بے قدرت اکا وصلوکا بے فضل کلعظیم میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں مجھے کیا پتا کس سے کس سے میں خیر ہے کس میں شر ہے تو جانتا ہے لیکن انسان چاہے وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اللہ یوں کر دے ایسا ہو جانا چاہیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شر مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے خیر نہیں ہے شر ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشْرِ دُعَاهُ بِالْخِيْرِ اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لئے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے ترہی اپنے خیال میں اپنے ذوم میں خیر وَقَانَ الْإِنسَانُ وَعْجُولَ اور انسان بہت جلدباز ہے اس جلدبازی کی وجہ سے شورٹ سائٹنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے وَجَعَلْنَ الْلَيْرَ بَنْنَهَارِ آیَتِينَ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے فَمَحَوْنَا آیَتَا لَيْلَ تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تحریک بنا دیا اسے مٹا دیا محب کر دیا وَجَعَلْنَا آیَتَا النَّهَارِ مُحْشِلَةً اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا روشن کر دیا لَتَبْتَغُوا فَضْلَ مِّنْ رَبَّكُمْ تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تمہاری جو معاشی جدو جہو تھے اس کے لئے بھاگ دور کر سکو وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابُ اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت ہے اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہیں ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا پھر ایک دن ایک رات اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے پھر اس کے بعد مہینہ اور سال وَكُلَّ شَئِنْ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وَكُلَّ انسانِنْ عَلْضَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي انہوں کے ہی اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوصت یا اس کی خوشبقتی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے پہنچ چپکا دی ہیں اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعیتن اس کی کوئی مادلی حقیقت بھی ہے شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو کوئی بہت ہی مائیکروسکوپک ہو اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھ یہ کہ مائیکروسکوپک کومپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے یہ سب ہو سکتا ہے کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے انہوں کے ہی اس کی گردن میں کوئی شئے ہے جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے وَقُلَّا اِنسَانِنَ عَلَّمْنَهُ تَعِرَهُ تَعِر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوصت کے لیے آتا ہے دیکھن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے کسی کا مقصوم ہے جو بھی اس کو ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی وہ حق انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتابیں امم الكتاب میں سے اللہ تعالی نے جو اس کا کھاتا ہے اس کا ڈیبڈ کریڈ وہ یہاں پر لگا دیا ہے وَنُخُنَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کتاباں یرقا و منشورا اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا کھنی ہوئی کتاب یعنی یہی پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی ریکارڈر ہے جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و عامال ریکارڈ ہو رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے ایک چپ کے اندر معلوم ہے چپ سی کا تو سارا کھیل اس میں دنیا میں چل رہا ہے اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہے آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتے رہی وہ موجود ہے وہ ایک چپ جو ہے کفائیت کرے گا وَقُلَّا اِنسَانِ اور کہہ دیا جائے گا اقرآن کتاب اب خود پڑھ لو اپنی کتاب یا اپنا عمال اب خود پڑھ لو کفا بے نفسک الیوم آلے کا حسیبہ تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو ڈیبیٹ کرنٹ کا حساب جوڑ لو یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچھا چٹھا موجود ہے جو کوئی بھی ہدایت پھر آتا ہے ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا مبال لے گا گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر اپنے خلاف اپنے اوپر ہی مبال لے گا اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے جو بھی آپ کے عمال کامبار ہے وہ آپ کے کندوں پر ہوگا کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا یہ میں نے پہلے بھی حوال آج دیا تھا یہ اللہ کے سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب حلاکت عذاب اشتیصال چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم تو نصیم منصیہ کر دیا جائے جیسے قوم نوح اور قوم حود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے کوئی اشتباہ نہ رہے حق مبرہن ہو جائے اتمام حجت ہو جائے رسولم مبشرین ومنظرین لیاللہ یکونا لنا سے اللہ حجتن بعد رسول پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا وما کلنا معذبین حتی نبعص رسول آم عذاب جانے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دے وَإِذَا عَرَدْنَا النُّهُ لِكَ قَرْيَةً عَبَرْنَا مُتْرَفِيهَا اور جب ہم فیصلہ کر دیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے دہنے والوں کو حلاق کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے تھے دولت والے پیسے والے ان کی رسی دراز کرتے تھے فَفَسَقُوا فِيهَا وہ خون قدم مچاتے تھے فِسْقُوا فُجُور لَهُوْ نَاب عَيَّاشِيَا بَجْمَاشِيَا اس کا بازار گرم کر دیتے تھے فَحَقَّ عَلَيْهَا یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستعق ہو جاتا تھا فَحَقَّ عَلَيْهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو پھر ہم اسے اس بستی کو اکھار کر پٹخ دیتے تھے اللہ کی طرح سے عذاب آ جاتا تھا یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے ان کی رنگ رنیاں ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں اور ان کی مجماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں گئے تو وہ بھی مجریب ہو گئے ہاں جو روکنے والے ہیں نہیں انکر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے روح کی قوم کے بعد اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے وہ جانتا ہے کفا بے رب نے کبے دنوب عباد ہی خبیرم بصیرہ خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے وہ خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ عامال میں درست کرائے یہ جو آبائیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر اگر سے یہ موضوع جو ہے قرآن مجھے میں بار بار آتا ہے لیکن یہ مقام اس موضوع کے لئے ذروہ سنام ہے قرآن کا چوٹی یہ ہے اس موضوع پر وہ موضوع کیا ہے من کانا یرید العاجلت اجلنا لہو فیہا ما نشاہ لمن نرید جو کوئی آجلہ کا طلبگار بنتا ہے اس دنیا ہی کا تعلیم ہے یہی کا عیش یہی کا آرام یہی کی دولت یہی کا نام یہی کی شورت یہی کا اقتدار بس یہی چاہیے من کانا یرید العاجلت جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا اجلنا لہو فیہا تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ دولت دے دیں گے کچھ اور شورت دے دیں گے کچھ دنوں کے لئے قدیر آزم بنا دیں گے کچھ اور کر دیں گے ان کی محلت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ما نشاہو لمن نرید جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے یہ ضروری نہیں کہ ہر شہر جو دنیا کا تعلیم ہے دنیا اسے ملی جائے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو حلکان بھی کر دیتے ہیں دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ایسا بھی ہوتا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں پھر کیونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے دے دیا جتنا چاہا پھر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں اس میں وہ داخل ہوگا مضمت زڑا ہو کر اور دھکے دیے جا کر اب دوسری طرف ممن اراد الاخرہ تھا اب یہ ہے اصل شہ جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں ہر شہر سبلی گریبان میں جا کے میں طالب آخرت ہوں یہ طالب دنیا دنیا کی بجائے یہ لفظ آجل آیا ہے دنیا بھی مونس ہے ادنا قریب کی شہ کو کہتے ہیں ادنا اور اس کا مونس دنیا آجل آجل جلدی والی شہ ہے دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شہ ہے اور وہاں کارزاب بھی بعد میں آنے والی شہ ہے اس لئے وہ آخرہ ہے تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کے لفظ آئے گا یا آجلہ کے لفظ آئے گا جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو بلکہ یہ کہ واقعہ تر اس کے لئے ویسی محنت کرے جیسے کہ آخرت کے لئے کرنی چاہیے یہ شرط آئے ہیں اس دنیا کے لئے کتنی بھال دور کرتے ہو اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے کتنی بھال دور اس کے لئے ہونے چاہیے ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لئے ویسی محنت کرے جیسے کہ اس کے لئے کی جانی چاہیے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی صحیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قدر کی جائے گی قدر افضائی کی جائے گی کافی کتن مقام آسان نہیں ہے بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اہل ایمان کو بھی طالب آخرت کو بھی طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں جب ہم نے انتہان کے لئے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دے نہیں ہے کھانے پینے کے لئے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی کچھ نہ کچھ دےنا ہے سبسسسنس تو ہمارے ذمہ ہیں یہ تیرے رب کی عطا میں سے ہے وما کانا عطا رب کا محضورہ اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی یعنی مسلمان یہ چاہے کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ کہ آپ چاہے انہیں کچھ نہ بلے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی انظر کیفہ فضلنا بازہوں علا بازن دیکھو کیسے ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں مقمول آخرہ تو اکبر درجات تن و اکبر تفصیلات لیکن آخرہ جو ہے وہ درجہ کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی محل میں رہ رہا ہے کوئی کٹیہ میں رہ رہا ہے جب وہ بیس سال لے لے گا محل میں یہ بیس سال لے گا کٹیہ میں کتنا فرق پڑ گیا لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے روح و رحان پجنت و نعیم جنات و عدن میں یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر وہ کتنا فرق ہو گا یہاں کا کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے داکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی موت اس کو بھی آ جائے گی جائزہ نایم اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن چاہے سب جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتے ہیں کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں اس کے بعد بھی یوں شفا تو نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناو فتق ہونا پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مضموماً مقضولا مضمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر اللہ تعالی جو ہے خزلانِ الہی مقضولا بے یار و مددگا چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد یہ دو رکو جو ہیں یہ بہت اہم ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نیچوڑ ہے تین کمانڈمنٹس یہ قرآنک ورشن تورات میں جو احکامِ عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورشن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہِ انعام کے آخری سے میں یہاں ذرا وہی باتیں ہیں جو ذرا تفصیل سے آئی ہیں وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِيَّا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجھو گے سوائے اس کے کسی کو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے چوتھا مقام سورہِ لقمان میں آئے گا اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق اِمَّا يَبْلُغَنَّ حِنْدَقَ الْكِبَرَا اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاتے تک تمہارے پاس احد ہما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اوکلا ہما یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاتے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والدہ فوت ہو گئے والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَقَ الْكِبَرَا اَحْدُهُمَا عَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنْتُونَ اُفْتَقْبَتْ جھڑکنا نہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُن کو جھڑکو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اُن سے بات کرو نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ کسی وقت اُن کی بات تعلی بھی پڑ جاتی ہے اب با جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں ایسی بات نہ ہو جس سے اُن کا دل دکھ ہے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تانکر بات کر رہا ہے کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لیپڑتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر اور وہ یہی ہے ان سے میں بودھ میں لیے پھٹتا تھا یہ دل دکھے نہ وَقْفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ یہ آگے جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازوں کو کندھوں کو آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو سینہ تانکر بات نہ ہو ان سے بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں ان کا عدب کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ رَحْمُوا کَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا میں تو سب سے دادہ ضعیف تھا کمزور تھا میرے لیے غذا کا میرے آرام کا مجھے تکلیف ہو تو ترپتے یہ تھے تو اے پروردگار اب ان کے حسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ حسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کے تفیل ان کی خطائیں وخش دے اور ان پر رحم فرما وَقُلْ رَبِّ رَحْمْ هُمَا کَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا رَبَّكُمْ عَلَمُ مِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب واقف ہے خود جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اِن تَقُونُ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّوَابِينَ غَفُورًا اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالی تم میں سے جو واقعی اللہ کے در وجو کرنے والے ان کے لئے غفور ہے اس میں اشارہ ہے کسی وضبورِ والدین جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا يَعْلَمَ مِمْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ وہ کبھی بچوں کسی آتے نعود کراتی ہیں پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کی جا سکتی کہیں روکنا بھی پڑھتا ہے ٹوکنا بھی پڑھتا ہے لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو عدب کے ساتھ سختی نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہیں اللہ تعالی کے علم ہے فَاللہ غفور ورحیم ہے وَعَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْقَرَابَدْدَارُونَ کو بھی ان کا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ وَبْلَسْسَمِينَ وَالْمُسَافِرَكُو وَلَا تُبَذِّرْ تَمْزِيرَ اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤو تبزیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ کھانا ایک سالل روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے یہ اسراف ہے کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروپز کی وارڈروپز بھری ہوئی ہے کپڑوں سے یہ اسراف ہے جتنے آپ کی لیے نازم ہیں ضروری ہیں وہ رکھیے اور تبزیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا صرف نام و نمود کے لیے اپنی دولت کی نمائش کے لیے شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے دھوم دھڑکا ہے کوئی اس کے ضرورت نہیں یہ ہے تبزیر بلا تبزیر تبزیرہ اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے بٹ اڑاؤ ان المبزرین اکانو اخوانہ شیعاتین یقینا یہ مبزرین جو ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں یہ کیوں ہے یہ بات جب نے سمجھ میں آئی تھی تو بہت القرآن مدید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو بچھو ملکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں شیطان کیا چاہتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے نریے سے وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے موقع نور بنی ہوئی ہے اور دھوم رلدہ ہے اچھا اس اسی سیٹ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا کوئی پیردار ہوگا کوئی مالی ہوگا کوئی اس کا خانسامہ ہوگا اس کی بچی شاید بڑی ہو رہی ہو اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں کیا ہوگا اس کے دل میں کیا چھوڑیاں نہیں چل رہی ہوگی اس کے دل میں کیا پھر محبت پیدا ہوگی ہے زفرت پیدا ہوگی پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا دعاو چلے گا یہ پیٹ پھڑے گا اپنے اس سیٹ کا اور لیٹا جائے گا یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات تبزیر جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے ہیب اور ہیب نورس کے درمیان ایک جو قلید ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوری ہوتی چلی جاتی ہے وَقَعَنَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورَا اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ادا شکرہ تھا وَإِمَا تَوْرِذَنَّ عَلُوْتِتَوَا رَبِّكَ تَرْجُوحَا اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے اسے یقرابت دار ہے کوئی اور آپ سے کوئی افصائل آ گیا ہے کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے کیوں؟ ابتغاء رحمتی رب کا ترجوحہ کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر اپنے غرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو شرافت کے ساتھ انہیں جھڑکو نہیں وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْنُولَةٌ اِلَعُونَوْتِكَ اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ یہ اصل میں کنایا ہے استعارہ ہے بخل سے کہ ہاتھ بنا ہوا اس ہاتھ سے کچھ نکل نہیں سکتا کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا وَلَا تَبْسُطْحَا قُلْ لَلْبَسْتْ اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کپورا یعنی یہ کہ بساوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے رامے دے کر خود فقیر ہو جائے یہ بھی نہیں بلکہ یہ کہ ایک احتدال کے راہ کھول چاہیے فَتَقُدَ بَلُومَ مَحْصُورًا ایک وقت میں جذبات کے راہ میں آکر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ یہ چاہیے ماقت میں کر بیٹھا مجھے جو ہے نرا اس میں احتدال کی نمیش اختیار کرنی چاہیے تھی اس میں بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتے دار جو ہے میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگنے ہوئے ٹھیک کر ہی گو لہٰذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کے تو فرمائے نرہب کا یفست و رزق علیمی شاہ و یقدر یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق شادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تنگیق ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے معتدل طریقے سے متوازن طریقے سے وہ کرو تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو یقینا یہ تو تیرے رب ہی ہے جو کھول دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے یقینا وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَغْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْئَةَ إِمْلَاكُرْ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے اب یہ جو ہمارے ہاں برد کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں اور مال تھوس صاحب کے زمانے سے یہ تحریک چری تھی اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا پاپولیشن کنٹرول تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں بعض شکلیں اس کی جائز ہیں اور اس کے لئے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروحات میں شابر ہیں لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی اللہ پر توقع نہیں ہے اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے ابھی پتا ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ زدہ نکل آئے گی اور کتنی امدہ زدہ ہوگی یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر امدہ ہے صحت کے لئے باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لئے اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر امدہ ہے لحمل تریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تو معلوم نہیں تھا اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھئے کہ کانٹرسیپٹیم میٹھل کیوں ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقینا قتل ہی کے زد میں آئے گی وَلَا تَغْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْجَتَ اِمْلَاقِنْ ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مر رہا ہے یہ رزق حملے ہے جو تمہیں دیا ہے اِنَّ قَتْلَهُمْ قَانَ خِطًا قَبِيرًا یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور زنا کے قریب تک بدلاؤ اب یہاں پر یہ نکال دیں زنا مت کرو زنا سے تو بہت فاصلے پڑھ رہا کی پیٹے سیف ڈیسٹنس وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اس کے قریب تک نہ جاؤ اِنَّهُ قَانَ فَاحِشَتَ وَسَعَ سَبِيلًا یقیناً یہ بہت بےہائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّبُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ اور مت قتل کرو اس جان کو انسانی جان کو جس سے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے تھا حق کیا ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا اس کی جان نہیں جائے گی اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون یا مرتد ہے اسلامی ریاست نے اسے قتل کر دیا جائے گا یا یہ کہ زانی یا زانیاں ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جس کے اوپر یہ کہ آئید ہو جائے کافر ہے ہر بھی ہے ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا یہ ہے بالحق ومن قتل مظلومن اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے فقط جاننا لے ولی یہی سلطانا تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورسا کو اختیار حاصل ہے چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لیں اسرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون جان کا بدلہ جان لے گئے چاہے اسے معاف کر دیں اور چاہے تو خون وہاں لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے حکومت کے پاس نہیں ہے کوئی جن یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے سریف منافی ہے یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے غرصہ کا فلا یسریف القتل تو وہ بھی قتل میں حد سے تجابز نہ کرے یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہمارا ہم ان کے دست قتل کریں گے نہیں یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی انہو کانا منصورہ اس کی بدد کی جائے گی یعنی جو بھی مقتول کے غرصہ ہیں ان کی بدد کی جائے گی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے قاتل کو پگڑے مقدمہ چلائے اس پر ثبوت فراہم کرنا یہ سارا ریاست کا کام ہے لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے ہمارے ہاں غلطی یہ کہ سٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے یہ نہیں ہے ریاست میں نہیں ہے بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے غرصہ ہیں اسلام میں مقدمات میں یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یتین کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرو اس کو سمحال کر رکھو اس کو مزائر نہ کرو اسے کھانے اور ہڑک کرنے کی کوشش نہ کرو حتیٰ یبلغاشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے پوری جوانی کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے بالی ہو جائے وعفو بالاہد اور عہد کو پورا کرو یقیناً اہد جو ہے معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے اللہ کے ہاں جواب نہیں کرنی پڑے گی باسپرس ہوگی وعفو القیدہ اذا کلتم اور جب بھی تم ناپو تو پورا معاہد بیوانہ پورا بھرو وظلو بالقستاص المستقیم جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو ذالک خیر و احسن و تعویلہ یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناپ کر پورا تول کر اگر تم دے رہے معاملہ تو پھر جو بقیت اللہ ہے پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی اس میں بہت خیر ہوگا احسن و تعویلہ وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ اس آیاء مبالکہ کے بارے میں انشاءاللہ وہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہم کل کریں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ